دیش بھر میں ایسے کئی چائے کی دکان کھل رہے ہیں جو گریجویٹ چائے پی ایسی چائے اور ایم بی ای چائے جیسے انو کے نام کو لے کر ہمیشہ چرچہ میں بنی رہتے ہیں ریوہ میں بھی الیل بی چائے سے لے کر ویوفہ چائے کی دکان اپنے نام کو لے کر مشہور ہو رہی ہے لیکن ریوہ میں ان دنوں اس کے علاوہ چائے کی دکان کے ساتھ سیلون کی دکانیں اپنے الگ انو کے انداج کو لے کر اور نام کو لے کر چرچہ میں ہیں ریوہ شہر میں سرموچ رہا کے پاس پوشٹ گریجویٹ ہیئر کٹنگ سیلون کی دکان ہے تو وہیں اس سے کچھ ہی دور پر سکھت بروجگار ہیئر کٹنگ سیلون کی دکان ہے سیلون کی دکان کے مالکوں کا کہنا ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی اس لئے پستینی دھندہ یعنی ہیئر کٹنگ کی دکان ہی روجگار کا ایک مادھیم ہے یہی کارن ہے کہ ہم لوگ جمانے سے چلے آ رہے ورڈ ویوستہ کے انصار ہی کام کر رہے ہیں اور پستینی دھندہ کرنے کے لئے مجبور ہیں اس کے علاوہ دکان مالکوں کا کہنا ہے کہ ہم گریجویٹ اور پڑھے لکھے سکھت بروجگار ہیئر کٹنگ سیلون کی دکان جیسے ناموں سے سندیز دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہر کسی کو اپنے کام کے عجت کرنی چاہیے اور پڑھے لکھے ویکتیوں کو بھی اپنا کام کر رہے میں کسی بھی پرکارتہ سنکوچ یا شرم نہیں ہونا چاہیے بھی وہ سیاہ سو تو ستی بارکی ریپور